مارا جا حری سنگی بندے ماترم بارت ماتا کی مارا جا حری سنگی بارت ماتا کی بارت ماتا کی بارت ماتا کی شکری دو شکری دو کہیں سمبر شکری دو بارت ماتا کی ہمیں کیا چاہیے شکری دو شکری دو بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم شکری دو شکری دو تیس سپمبر شکری دو بارت ماتا جی 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 تا ہے کہ 23 سپتمبر کی شٹی کو لے کر جو جدو زاہر چل رہی ہے جمعوں میں جو بھی برگ اس شٹی کے لیے سنگرش کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چل رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے ڈڈی سی نگری انجینئر سندیب مجوتر جی ہمارے ساتھ آکے یہاں پہ ہم کو سپورٹ کر رہے ہیں ڈے فرس سے یہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں چاہے ان کے فادر ہوں سمراج مجوتر جی امنسل سپورٹ ہے ہر سماج کے ہر برگ کی سپورٹ ہے میں الگ پرشاسن سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک آپ اس کو جاری رکھو گے ہمارا یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک آپ اس کو بڑاوا دو گے جس دن آپ نے یہ سرکاری افکاش گوشید کر دیا ہمارا بھی سنگار شوشید دیر ختم ہو جائے گا اور ہم سماج برگوں کی طرف سے کٹھوا کے سماج برگوں کی طرف سے آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جیسا پچھلا کل ہوا ایک شانتی پورپک ڈھنگ سے وہاں پہ روش پر پردرشن چل رہا تھا اس میں لاتھی چارج کیا گیا اور ہم لوگوں کو پیچھے بگھانے کی کوشش کی گئی یہ آپ اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ دھوگرا پیچھے نہیں بھاگے گا دھوگرا دس قدم اگر آپ اس کو پیچھے تکیلن کی کوشش کرو گے تو ہم سو قدم آگے بڑھیں گے ہمارا یہ سنگرش جاری رہے گا دس بارہ دنوں سے جو سنگرش چرلا ہے جو ہمارے جوبہ رائے پوٹ سبا کے جو ہیپی سنگ جی ہیں جمہوں میں درنوے بیٹھے ہیں تو ہماری سرکار سے جہیں مانگ households کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں ابھی بتا رہے ہیں آنے والے دنوں بھی بتائیں گے ہمارا سنگرش جو ہے جب تک چلے گا جب تک ہمارے مہاراجہ حریصنگ کی شٹی نہیں ملے گی ہمیں اور کوئی demand نہیں ہے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں ایک ہی چیز چاہیے مہاراجہ حریصنگ کی شٹی 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 اس لیے چاہیے ہمارے مہاراجہ حریصنگی سے سٹیڈ کے فونڈر تھے انہیں نے مارایا گلاب سنگی نے جی سٹیڈ خریدی تھی نا جی کسی کے باپ کی سٹیڈ ہے ہم زیادہ نہیں بولتے ہوئے میں آپ کے مادیم سے ایل جی صاحب کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے پورے کٹھوہ کے سماش کے پرک سے جو ہمارے ساتھ بیٹے ہیں مہاراجہ ہری سنگھ جی کی چھٹی کے منظور کرانے کے لیے آج ہم لوگ یہاں مکرجی چوک پہ ایک دھرنا پردشن کر رہے ہیں تاکہ جو سوئی ہوئی گورنمنٹ ہے جو ایل جی پرساشن ہے اور جو سنٹر کی گورنمنٹ ہے ان کی آنکھیں کھلے یہ اپنی مین سے جاگے اور یہ بات کو جانے کی اگر آج ہم اپنے مہا پرشوں کی جنہوں نے ہمارے جمہو کشمیر کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے اپنی جان نشاور کی ہے جو اپنا پرانوں کا ولیدان دیا ہے ہمارے جمہو کشمیر کی سیوہ کی ہے اگر آج ان کی چھٹی کے لیے بھی ہمیں روڑ پہ آنا پڑ رہا ہے تو یہ اس مجودہ سرکار کی ناکامی ہے یہ اس کی ناکامیابی ہے اور یہ اسفلتہ ہے اس سرکار کی آپ لوگوں کی دی ہوئی چھٹیاں کینسل کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ جو مہاراجہ گھری سنگھ جی یا یہاں کے جو مہا پرشوں ہیں جو جمہو کشمیر کے مہا پرشوں ہیں آپ ان کی چھٹی دینے میں آپ کو کیا پریشانی ہے کیا آپ 370 ابوشن کرنے سے پہلے کسی سے پوچھتے ہیں کیا آپ لوگ جمہو کشمیر کی کسی بھی ایمپلیمنٹیشن کے لیے آپ سٹیڈ رد کر کے یوٹی میں کنورٹ کرتے ہیں آپ کسی سے پوچھتے نہیں ہیں تو آپ کو آج اتنا سمیہ کیوں لگ رہا ہے مہاراجہ ہری سنگھ جی کی چھٹی سنکشن کرنے میں اور آپ کو اس سے چاہیے کیا بہت سارے منیتہ یہ بولتے ہیں جی دیکھو انہوں نے جو پہلی سرکاریں نہیں انہوں نے آج تک کیوں نہیں چھٹی کروائی اگر اپنی کوئی ایک بندہ ایک کام کرتا ہے وہ کچھ چھوڑ دیتا ہے تو ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو چھپاتے ہوئے دوسروں پر یہ بلیم لگانے کے بجائے آپ ایک چھٹی جو ایک جنون ڈیمانڈ ہے جو ہر ایک جمہو واسی کے دل کی دیمانڈ ہے کہ ہمارے مہاراجہ جنہوں نے اپنے پرانوں کی اہوتی دی جنہوں نے اپنے ہمارے جمہو کشمیر کو آج اس لیول پہ لائیا جہاں پہ آج پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں جمہو کشمیر کا نام ہے